جناب تعالی حمدہم صاحب ہم ادارے کے جتنے ہمارے فاضلین جو ہمارے گریجویٹ ہیں مختلف انداز سے ان کی ایکٹریٹیز مانشہ اللہ رہتی ہیں جیسے کہ ہمارے گروپ ہے ہم ہر ہفتے ایک علام پاک کی تلاوت کرتے ہیں پارے تقسیم کرتے ہیں رابطے کا بہان ہے ہم اسی طرح ایک دوسرے سے لنک اپ رہتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک گروپ ہے جو درس حدیث کا اس میں سلسلہ ہوتا ہے شروع انہیں اربین نوی سے کیا وہ انشاء اللہ پوری ہے اس کے بعد آگے اس کو چلا رہے ہیں وہ باقیدہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے تو وہ ہے تو یہ میں ہم چار یہ رہے ہیں کہ اب علیمیہ کے اس پلیٹ فارم پر ان تمام ساتھیوں کو اکھٹھا کریں اور تمام ایکٹیوٹیز جو ہم مختلف انداز سے کر رہے ہیں ان کو ایک سمت دیں تاکہ نتائج بیتر سے بیتر آئیں تو میں درخواست گزاروں حیدری لشاری صاحب سے کہ آپ تشریف لیں اور چند کلمات انشاءت فرمائیں ہم انہیں خوش شاملیت کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر حضرت صاحب کے حکم پر میں آپ سے درخواست گزاروں کہ یہاں تشریف لائیں حضرت صاحب کا حکم ہے میں نے حضرت کی ہے کہ آپ وہاں پسند فرما رہے ہیں لیکن حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ تشریف یہاں لائیں یہاں سب ہم اس ادارے کے بیٹے ہیں تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا اسے تبار سے نہیں ہے آپ ہمارے بزرگ ہیں تشریف لائیں ماشاء اللہ بہت شکریہ الحمدلللہ رب العالمین والصورات والسلام علیہ سید الانبیاء ایو المرسلین میں سے مختصر اپنا صرف تعرف کروا ہوں گا اور اپنی جنرنی ہے یہاں تک فارغ ہونے کے بعد وہ بتاؤں گا میرا نام حیدر علی الاشاری میرپو خاص سندھ سے تعلق ہے اور انیس ستانوے میں اس ادارے میں داخلے کے لیے حاضر ہوا تھا اور دورہ تین میں یہاں سے فراغت ہوئی اور الحمدللہ اس کے بعد اس ادارے کی مہربانی اس نے جتنی تربیت کی تھی وہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں مختلف شعباجات میں ہمیں اس کے ہیلپ ملی یہاں سے جانے کے بعد مختلف اسکولز میں پڑھانے کا بھی الحمدللہ موقع ملا اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ادارے ہیں الحمدللہ اس میں بھی بہت پاکسین سپورٹس بورڈ میں فیڈرل منسٹر صاحب کے ساتھ بھی رہا میں دو سال پھر جو ہے ٹامن ایرجی کمیشن میں کام کرنے کا موقع ملا اور اب تقریب اندس سال سے اسلامی بینکنگ میں جو ہے میں ایز ہیڈ شریع آڈٹ جو ہے ریجنل سندھ اور بلستان اس کا ہیڈ کے طور پر کام کر رہا ہوں الحمدللہ اور یہاں سے مختلف ساتھیوں ہم نے وہاں پر انڈیکٹ بھی کروایا ہے اب دوسرا یہ کہ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ ادارہ اس ٹائم بنا اور اس میں اس وقت کی ضرورت کو رکھتے ہوئے ہمیں وہ تعلیم دی گئی کہ معاشرے میں ہم جو ہے اچھا کردار آدھا کر سکیں اور فٹ ہو سکیں تو ابھی جو آ رہی ہیں ہمارے پاس چیزیں جس طرح اسلامی بینکاری اور حلال اس طرف جو ہے ہمارے اکثر رابطہ رہتا ہے ہمارا کام کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہمیں علماء کی بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ جو اس میں ایکسپرٹ ہیں وہ اس طرف آئیں اور لوگ ماشاءاللہ بہت اس میں کام کر رہے ہیں لیکن علماء اس میں بہت زیادہ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں بہت شدید ضرورت ہے تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس فیل میں بھی جو ہے اکاؤنٹنگ دین کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹنگ اور حلال جو فوڈ سائنسز ہیں اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں تو بس جزاکو بندہ خیرہ سلام علیکم